اچھا مجھے یہ بتائیں جب آپ حساق ڈار صاحب نے بجٹ پیش کیا تھا تو پینتیس پرسن اضافہ کیا تھا اب جو تھرٹی پرسن اضافہ کر رہے ہیں کیا آپ پانچ پرسن کے لیے یہاں اتنا مجمع لگا کے بیٹھے ہیں یہ بہت محضر کا خیز آپ نے بہت کی ہے مجھے یہ بتائیں حساق ڈار صاحب نے معاشی پولیسی بنائی گا بے اس ملک کے لیے انہوں نے ہمیشہ سرمایت کٹھا کرنے والوں اور سمائے داروں کے لیے یہ پولیسی ہے ہم معاشی قتل ہمیشہ سے ہی یہ گریب ریلی والے کا دکاندار کا اور ہم جیسے ملازموں کا ہوا ہے مجھے بتائیں جو میرا ایک پرسنل کام ہے میرے صاحب نے کرنا ہے میرا وہ ذاتی کام کرنے کے لیے بھی مجھ سے وہ رشوت مانگتا ہے جبکہ وہ لاکھ روپے وہاں پہ بیٹھ کے وہ سنڈری لے رہا ہے اٹھار میں اور بیس میں گریٹ میں ان کا اگر گھر نہیں چل رہا تو آپ سوچیں یہ معاشی پولیسی بنانے والے یہ گورنمنٹ ساگڑار کیا ہم بات کر رہے ہیں اگر یہ آئی ایم ایف سے اتنا یہ مہدا کر سکتے ہوتے ہیں تو ملک کی ایک سال کے اندر معاشی پوزیشن یہاں پہ پاکستان کو کھڑا کر دیتے ہیں کہاں پاکستان چھے پرسنٹ سے گروت کر رہا تھا جی بلکل ٹھیک ہے آپ کا یہ اتجاج کتنے دن تک یہاں رہے گا سر دیکھیں میں اس سے ایک منٹ کی آگے کی کرنٹین نہیں دے سکتا اللہ عبادہ اللہ شریک میرا رب ہے اس پہ ایمان ہے جب تک ہم ہماری جان ہے جب تک یہ نوٹیوکیشن واپس نہیں ہوتا انشاءاللہ ہم یہاں پہ موجود رہیں گے اور اپنے ملازمین کے حق کے لیے یہاں پہ گھٹے رہیں گے ہم آج بھی یہی کہ چاہتے ہیں کہ لگران وزیر اعلیٰ جناب محسن نکوی صاحب موتبانہ گزارش ہے ان سے ہماری آپ یہاں پہ گورنمنٹ کی پولیسی دینے نہیں آئے ہیں آپ جیسے یہاں پہ لیکشن کروانے آئے ہیں اس مولک میں آپ اپنا کام نہ کر کے باتی سارے کام کر رہے ہیں ہماری آپ سے گلارش ہے کہ ہمارا ملازمین کا معاشی قتل بند کیا جائے ہمارا بیسک جو ہے اس پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے میں وہاں پہ بات کرتا ہوں میرے پانچ بچے ہیں میں تیس ہزار اوپے لیتا ہوں آپ مجھے بتائیں میری بچی میڈیکل میں بڑھ رہی ہے میں کہاں سے اس میں گائی میں اس کو تعلیم دلو ہوں گا اگر میری بیسک میں یہ کٹ لگا دیں گے میرے تو تیس میں بھی اسے پندرہ رہ جائے گی اگر میری پندرہ ہزار روپے کاٹ کے وزیر اعلیٰ بنجاب اور وزیر اعظم کو اس سے فائدہ ہوتا ہے ایون فیلڈ میں ایک نیا پلانڈ بن سکتا ہے تو میں ان کو دینے کے لیے دیار ہوں جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملازمین کس قدر جو ہے وہ پرجوش ہیں اور وہ اتنے معاشی حالات سے تنگ آ کر جو ہے یہاں دنے دیئے بیٹے ہیں